بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوست میرے دوستو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو مسئبت و پریشانی میں رنج و علم اور بیماری اللہ حق ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی طبقے فرقے اور مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو زمانے کے اُلٹ پھیر موسموں کی تبدیلی سے مختلف پریشانیوں اور امراض و اسقام کا سامنا رہتا ہے اور وہ انہیں دور کرنے اور اس کے ازالے کے لیے مختلف ظاہری اور مادی اسباب کو استعمال کرتا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی اللہ تعالی نے دوہ نازل نہ کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کے لیے شفاہ بھی نازل کی ہے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر بیماری کی دوہ ہے جب بیماری کی دوہ پہنچ جاتی ہے تو وہ بیزن اللہ شفاہیاب ہو جاتا ہے لیکن بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جہاں مادی اور ظاہری اسباب ہیں وہی شریعت اسلامیہ نے کچھ ایسے روحانی اسباب بھی بیان کیے ہیں جن کو اپنا کر اور جنہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے انسان بہت ساری مشکلات غموں اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی چند عمال کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون سے عمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ پاک ہر طرح کی مسیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا ہے جس کو اگر جمعت المبارک کے دن پڑھا جائے تو اللہ پاک مسیبت زدہ انسانوں کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں ان کی تکلیف دور کرتے ہیں وہ کون سی دعا ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کے آغاز سے قبل پیارے دوستو آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ایسی ہی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن حاصل ہوتا رہے پیارے دوستو چند روحانی اسباب جن کا اختیار کرنے سے اللہ پاک مصیبت پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں ان کا تعلق شریعت سے بھی ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے مصیبت آنے پر کسرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں دعا مومن کا اختیار ہے اس دعا کے ذریعے وہ بہت سارے مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے وہ پریشانیاں چاہے مادی ہو یا مانوی و نفسیاتی اس کے لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر پریشانی کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے کیونکہ وہی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اور رنج و علم سے نجات دینے والا ہے فرمانِ الٰہی ہے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے نیز مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور اسی سے ان مسائب کے ازالے کا سوال کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے چنانچہ حضرت عیوب علیہ السلام کو جب بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں صحت و آفیت کے ساتھ مال و اولاد سے بھی نوازا جیسا کہ ارشادِ الٰہی ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام اولاد کی دولت سے محروم تھے لیکن جب انہوں نے اللہ سے اپنی اس عظیم پریشانی کو دور کرنے کا سوال کیا تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا اے ذکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیع ہے اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں جب نیک اولاد کا سوال کیا تو اللہ نے انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا اور ہم نے انہیں ایک برد بار لڑکے کی خوشخبری سنائی اسی طرح کی بے شمار مثالیں کتاب و سنت میں بھری پڑی ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہو تو سب سے پہلے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہی مشکل کشا دعاوں کا سننے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے دوسرا کام وہ ہے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا اللہ پر بھروسہ اور توقل مصیبتوں سے نجات کا اہم ذریعہ ہے توقل کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو معاشی زندگی دشمنوں کے خوف اور ہر قسم کے غموں اور برائیوں سے نجات دے دیتا ہے اور اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا نیز توقل علی اللہ ایمان کا ایک جز بھی ہے فرمانِ الٰہی ہے اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنا یہ انبیاء اور صلاحہ کا طریقہ ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبن اللہ ونعمل وکیل اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبن اللہ ونعمل وکیل بخاری کتاب تفصیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسا کہ حق ہے تو اللہ تمہیں ایسی ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں تیسرا کام جو بہت ضروری ہے وہ ہے پریشانی اور مسیبت آنے پر اللہ پاک کا ذکر کرنے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو کیونکہ ذکر الہی سے بے چین اور مسترب دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے اور اللہ تعالی غموں سے نجات دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خوشیوں میں اللہ کو پہچانو وہ غموں کے وقت تمہیں یاد رکھے گا لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کے غموں کا مدعوہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس عظیم مسئبت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انکنتم من الظالمی اسی طرح پیارے دوستو جب کبھی آپ مسئبت زدہ پریشان ہوں اور اس قدر مسئبت میں مبتلہ ہوں کہ دور دور تک آپ کو مشکلات دور کرنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہ آ رہا ہو تو ایسے حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو علماء اکرام نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جمعہ مبارک کا دن جو مومنوں کے لئے عید کا دن ہوتا ہے اس دن کے موقع پر اللہ رب العزت قصرت کے ساتھ دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اس دن جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر رات نمازِ عشاء تک کسی بھی وقت ایک ہزار بار لا الہ الا انتہ سبحانکہ انکنتو من الظالمین کو اس طرح پڑھیں کہ اس دوران آپ کسی سے کوئی بات چیت مت کریں اور پڑھنے کے دوران آپ کی جو پریشانی اور حاجت ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں جب ایک ہزار بار پڑھ لیں تو پھر اللہ سے اپنی پریشانی کے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ جیسے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہو اور جیسے ہی دعا کی قبولیت کے آثار نظر آئیں تو آپ دو رکعات نماز شکران آدھا کریں اسی طرح چوتھا عمل جو انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے وہ ہے مسیبت غم آنے پر توبہ استغفار کسرت کے ساتھ کرنا یہ عمل بھی مسیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد رزق میں کشادگی اور بہترین سامان عزیز تطا کرتا ہے چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو یقیناً وہ بہت بخشنے والا وہ تم پر آسمان سے مسلہ دھار بارش برسائے گا تمہیں تمہارے مال و اولاد میں خوب ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں بنا دے گا نیز توبہ استغفار سے بلائیں ٹلتی ہیں عذابِ الٰہی سے پناہ ملتی ہے فرمانِ الٰہی ہے یعنی اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں یہ بھی رنج و علم تنگی و پریشانی سے نجات کا ایک اہم ذریعہ ہے شرعی ثابت شدہ دعاوں کے احتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ مختلف قسنگ کی بیماریوں اور شیطانی وسوسوں سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا اعوذو بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلقہ پڑھے گا اسے اس رات زہریل جانور کا ڈسنا نقصان نہیں پہنچائے گا سنن ترمیزی امام حسن ترمیزی نے کہا ہے اسی طرح جو شخص بسم اللہ اللہی لا یزرر ما اسمہی شین فی الاردی ولا فی السمائی وہو السامی العلیم اس دعا کو صبح شام تین مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی ناغھانی مسئبت لاحق نہیں ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی سننے ابی دعود اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مثلا آیت القرصی سید الاستغفار وغیرہ ہمیں ان کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے غموں اور مسیبتوں سے نجات پاسکیں شرع جھاڑ پھونک کرنا شرع اذکار کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے بھی بیماریوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اور انسان غموں اور مسیبتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اور اپنے گھر بالوں پر دم کیا کرتے تھے اور اس بیماری میں جس میں آپ کی افات ہوئی آپ ماؤس تین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا ہے جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ پڑھ چکا تھا پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کرو بے شک اسے نظر لگ گئی ہے یہ وہ چند ایسے عامال ہیں جن کو اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو مسیبت و پریشانی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسیبت زدہ مسلمان کی پریشانی کو ختم فرمائے پیارے دوستو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں